نمسکار دوستو میں عمر دیپ سنگھ سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو یوپی پی سی ایس دوہجار چوبیس کا جب سے ایک نوٹیفیکیسن آیا ہے اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے تو بہت سے کمنٹ ڈیلی اتنے کمنٹ آ رہے ہیں کہ میں ان کمنٹ کا جواب دیتے دیتے تھک چکا ہوں تو آج میں نے سوچا کہ ان کمنٹوں کا جو میں ایک ویڈیو کے روپ میں بتا دیتا ہوں تو کمنٹ یہ ہے کہ سر میں نے بی ایس سی کی ہے تو میں کس پوشٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں میں نے بی ایس کیا ہے تو میں کس پوشٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں میں نے بی کوم کی ہے تو میں کس پوشٹ کے لیے اپلائی کروں سر مجھے ایس ڈی ایس ڈی ایس والی پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں میں نے یہ اس سٹریم سے اپنا گریجویشن کی ہے تو میں کس پوشٹ کے لیے اپلائی کروں تو دیکھیں ویڈیو میں سمجھئے یہاں سے دیکھتے ہیں UP PCS 2024 اب اس کا ریجلٹ بھی آیا ہے 2023 والے کا تو اس میں دیکھیں دو طرح کی پوشٹ ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو اگر آپ نے کوئی بھی ڈگری کی ہے گریجویشن آپ نے کی ہے تو آپ اس کا فرم اپلائی کریں اس کی مطلب گریجویشن گریجویشن آپ نے اگر کمپلیٹ کی ہے تو آپ اس کا فرم اپلائی کریں آپ کے اس میں بس 33% مارکس ہونے چاہیے یعنی پاس ہونے چاہیے پرسنٹیج کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے پاس ہونے چاہیے گریجویشن سب سے پہلا ڈاؤٹ کیلئے اب گریجویشن میں آپ نے کچھ بھی کیا ہو جیسے BA کی ہو تو آپ کے لئے یہ BA والو سب سے زیادہ پوسٹ یا سب سے زیادہ جو سلکسن ہوتا ہے BA والو کا ہی ہوتا ہے سب ہی پوسٹ ہو ابھی میں بتاؤں گا ویڈیو میں بنے رہی ہے BA کیا ہو BSC کی ہو Bcom کی ہو بی ٹیک کی ہو بی سی اے کیا ہو بی بی اے کیا ہو اور کیا ہو سکتی ہیں جیسے MBBS کی ہو LLB کی ہو اس کے علاوہ جو بھی گریجویشن ڈگری ہیں سب ہی اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلا ڈاؤٹ تو یہ کلیر اب ڈاؤٹ کیا بچتا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے نوٹیفیکیشن میں کچھ ہی پوسٹ دی ہوئی ہیں یعنی دس بارے پوسٹ دی ہوئی ہیں تو اس میں ہے کیا جو نوٹیفیکیشن آتا ہے اس میں پوسٹ دی جاتی ہیں اسپیشل ڈگری اگر آپ کے پاس کوئی اسپیشل کوالیفیکیشن ہے تو آپ اس میں یس کر دیجئے ورنہ نو کر کے آگے بڑھیں اور فرم اپلائی کریں اور یہ جو فرم بھرا جاتا ہے تو یہ سب ہی پوسٹوں کے لیے بھرا جاتا ہے یہ نہیں کہ مجھے SDM کے لیے بھرنا ہے یا DSP کے لیے بھرنا ہے الگ الگ پوسٹ کے لیے نہیں بھرا جاتا ایک ہی فرم میں سب ہی پوسٹ پریفرینس بھری جاتی ہے آپ کی بعد میں مینس اگزام کے بات تو جو نوٹیفیکیشن میں پوسٹ دی ہوئی ہیں وہ دی جاتی ہے جیسے ایک ہے سب رجسٹرار ہے سب رجسٹرار یعنی اپنی بندک بولتے ہیں اسے ہندی میں اپنی بندک سب رجسٹرار ہو گیا پھر DCO ہے ایک ڈشٹرک کے نو فیسر بی ایسے ہے ایک اور جیلا کرسی ادھیکاری ہے کرسی ادھیکاری ایک بی ایسے کی طرح اے ڈی آئی او ایس ہوتی ہے جیلا ادھیان ادھیکاری مطلب یہ بہت ساری پوسٹ ہے تو اس میں کیا ہے جیسے سب رجسٹرار ہے اس کے لئے الل بھی چاہیے DCO کے لئے بی ایس سی ایگری کلچر اے جی ہونا چاہیے بی سی اے کے لئے پی جی ڈگری ہونے چاہیے آپ کے پاس اس کے لئے بھی بی ایس سی اے جی ہونا چاہیے اور اس کے لئے بھی پی جی ڈگری اسی طرح سے جیسے CDPO کی پوسٹ ہوتی ہے چائلڈ ڈبلپنٹ پروجیکٹ آفیسر تو اس میں سوسیولوجی سے گریجویٹ ہونا چاہیے سوسیولوجی سے گریجویٹ یہ ہے اسپیسل ڈگری والی پوسٹ اسی طرح کی بہت پوسٹ ہوتی ہیں جو نوٹیفیکیشن میں آتی ہیں صرف اسپیسل ڈگری والی پوسٹ اتنی بات سمجھ بہت اگر آپ نے الل بھی کی ہوئی ہے تو آپ سیمپل جو گریجویٹ کے لئے پوسٹ ان سب پر تو اپلائی ان کے لئے تو الیجیبل ہیں آپ یہاں پر یس کر دیجئے اس سے آپ کی جب کٹوف آئے گی اگر آپ اپنی بندہ یعنی سب رجسٹر میں الل بھی کی ہے آپ نے تو آپ اس کے لئے بھی کنسیڈر کیے جائیں گے بس اس کا مطلب یہ ہے اور کچھ نہیں ہے باقی جنہوں نے بی اے بی اے سی ملوہ سیمپل گریجویٹ بی اے والے ہی سمجھ لیجیے بی اے سی ہو یا کچھ بھی ہو ان کے لئے کون سی پوسٹ تو نوٹیفیکیشن میں نہیں ہوتی وہ نوٹیفیکیشن میں دی نہیں جاتی یہ پوسٹ ان کے لئے پوسٹ ہوتی ہیں ساری جتنی بھی یہ جو پوسٹ نہیں سپیسل ڈگری والی یہ ایک طرح سے ملوہ سرگی سمجھ لیجیے بینا مہت 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 پوسٹ ہے ہے تو مہت سب کالے کی نہیں اس طرح ہی نہیں دیکھیں سپیس سیمپل گریجویٹ کے لئے sdm ہو گیا ڈی ایس پی ڈی 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 سی سی ٹی ہنی اسیسٹینٹ کمرشیل اسیسٹینٹ کمرشیل کمرشیل ٹیکس اس کے علاوہ اے آر ٹی ڈی اس کے علاوہ بہت ادھک تر پوسٹ سیمپل گریجویٹ کے لئے بی اے والو کے لئے جنہوں نے بی اے کیا ہے یا بی سی کی ہو یا بی کچھ بھی گریجویٹ میں اور ڈی ایس ڈی 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 ایس ڈی ڈی پی ڈی ای ڈی 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 پوشٹ جتنی بھی ہے یہ سبھی نایپ تحصیل دار ہو گئی آپ کی سی ٹیو ہو گیا نایپ تحصیل دار یہ سبھی ہیں سیمپل گریجویٹ کی تو آپ نے بی ای بی ای سی بی کھوم کچھ بھی کیا ہو ان پر اپلائی کیجئے ملا اپلائی تو فرم تو یہ کی بڑھنا ہے بس یہ اس میں دی نہیں ہوں گی یہ جب مینس کیلئر ہو جائے گا تو پری فرنس بھروائی جاتی ہے کہ آپ کو پہلے نمبر پر کونسی پوشٹ چاہیے دوسرے پر کونسی تیسرے پر کونسی چوتھے پر کونسی اس میں دی جاتی ہے تو آپ نے جیسے پہلے پر جب پری اور مینس کوالیفائی ہو جاتے ہیں انٹرڈویو کے ٹائم پر پہلے پر ایش ڈی ایم دے دی دوسرے پر ڈی ایس پی تیسرے پر بی ڈی ہو جائے آل ٹی او اے سی سی ڈی ٹی ٹری ڈی افسر ہوتا ہے ٹی او اس طرح ہے کہ بہت ساری لگ بہت پچاس سے دیکھ پوشٹ ہوتی ہیں میں نے ابھی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اسے دیکھ لیجے کہ کتنی پوشٹ ہوتی ہیں اس میں پی سی اس میں یہ بھروائی جاتی ہے اگر آپ نے کوئی سپیشل کوالیفیکیشن کیا جیسے آپ سوسولوجی سے گریجویٹ ہو تو ان سبی کے لیے تو اپلائی ایلیجیبل ہوئی اور جو سوسولوجی سے پوشٹ ساتھی ہیں جیسے کی سی ڈی پیو ہے اس میں بھی آپ کنسیڈر کیے جائیں گے یا پھر ایگریکلچر سے گریجویٹ ہیں آپ تو جلا گنہ ادیکاری جلا کرسی ادیکاری جلا ادیان ادیکاری ان سب ہی پوشٹوں کے لیے بھی ایلیجیبل ہے ان سب کے لیے ہے ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے کوئی کمنٹ اب بھی رہ گیا ہو ڈاؤٹ تو کمنٹ میں پوچھئے دھنیواد دوستو موسیقی